ایدل ازا کا دوسرا دن کل کے مہمان آج ہوں گے میزبان خاتین نے قربانی کے بعد کچن کا مہا سنبھالا چٹ پٹے اور مسالے دار پکوان بنائے پہلے کلیجی بنائی پھر بریانی اور کورما تیار کیا بریانی کے ساتھ مزیدار کباب بھی تھے کڑاہی گوشت سمیت کئی اور فرمائشیں باقی اید کے محفلیں جمنے لگیں دعوتوں کا احتمام کوئلے دہکنے لگے بار بیکیوں کی خوشبو اٹھنے لگی ران روست کرنے والی دکانوں پر رونک مہمانوں کی مزیدار کھانوں سے تبازے نمکین کھانے کے بعد میتھے پر بھی ہاتھ ساف فالودے کا لطف اٹھایا دن میں قربانی شام میں سیر سپاتے شہریوں کی بڑی تعداد کے جلانے پارک میں دے دے بچے بھی ممی پاپا کے ہمراہ پہنچے منپسند جھولے لیے گھر سے تیار کردہ پکوان بھی کھائے گوشت ضرور کھائیں مگر اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں طبی ماہرین کی چٹخوروں کو خبردار کر دیا بتایا گوشت کی زیادتی کولیسٹرول، بدھزمی، بلڈ پریشر اور پیٹ کے امراض کو جنم دیتی ہے گوشت کے ساتھ سبجیوں، سلاد اور پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا چاہے سنت ابراہیمی کی پہروی اللہ کے رحمے جانور کربان جامعہ نائمیہ میں عید کے پہلے روز ایک سو اسی جانور کربان ہوئے عید کے تین دنوں میں تین سو سے زائد جانوروں کی استعمالی کربانی ہوگی الشیخ آزاد اسلامی ویل فیر فاؤنڈیشن کے تحت بھی استعمالی کربانی گوشت مساکین اور گربہ میں تقسیم کیا جائے گا الخدمت فاؤنڈیشن نے استعمالی کربانی کا احتمام کیا غزہ کے مظلوموں کے لیے سامان تیار جماعت اسلامی کے زیر احتمام بھی چھوٹے بڑے جانوروں کی قربانی احمد سلمان بلوش نے کیمپ لگایا عید کا دوسرا دن بھی کڑاکت دار سورج کی تیز کرنے پارا چڑ گیا سنتیس دگری سینٹیگریٹ ایکارڈ پنتالیس تک جانے کا امکان آئندہ چوبز گھنٹے میں وارش کا کوئی امکان نہیں فضائی علودگی بھی بھر کرار گلوکار ملکو اور سارا الطاف کا نام ای سی ال میں آ گیا دونوں گلوکاروں کو لندن جانے سے روک دیا گیا ملکو اور سارا نے ایک سیاسی تنظیم سے متعلق گانے گائے جو عوام میں مقبول ہوئے لندن شو میں نہ پہنچے تو پروموٹر کا بہت نقصان ہوگا ملکو کا حکومت سے نام ای سی ال سے نکالنے کا مطالبہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا درباہ بی بی پاک دامن کا دورہ فاتحہ خانی کی سلیم حیدر ایس او ایس ویلیج بھی گئے کتین بچوں کے ساتھ عید ملی آئی جی پنجاب عثمان انور کا تحفظ منزل فوسٹر ہوم کا دورہ یتیم اور بے سہارا بچوں سے شفقت کا اظہار عثمان انور بوبتیاں میں پولیس فلیٹس گئے پولیس سیلکار ان کے اہل خانہ سے ملے آئی جی پنجاب کا سیف سٹیز اتھورٹی کا دورہ پولیس کمیونکیشن افسران رسطاب سے عید ملی لکٹر اسمان انور زلی شاہ مرہوم کے گھر بھی گئے زلی شاہ کی والدہ اور بچوں سے ملاقات وزیر بلدیا زیشان رفیق اور معاملے خصوصی زیشان ملک کا شہر کا دورہ عید کے موقع پر صفحہ انتظامات کا جائزہ لیا سیف سٹی اتھورٹی میں مختلف علاقوں کی منیٹرنگ کی عمل کا بھی جائزہ لیا ایس پی سیف سٹی محمد شفیق نے انتظامات پر بریفنگ دی لیبرٹی سکوائر پر کیم بھی بیکھا لیگ یہ رکانے اسمبلی کی کارکنان سے عید ملاقاتیں شاہستہ پرویس ملک علی پرویس ملک این ایک سو انیس کا دورہ خاجہ امران لزیر ملک وحیر چودری شہباز احمد بھی ہم رہا تھے اکرم گزر شہزاد گل آمیر رضا ملک شکیل میاں امران سمیت لیگر کارکن بھی عید ملنے آئے سردر مسلم لیگ نون لاہور سیفل ملک خوکر کی آج سالگیرہ سیفل ملک خوکر ستاون برس کے ہو گئے دوست احباب کی جانب سے مبارک پار ایدے قربان پر بھی ڈیوٹی پروفیسر قالد مسود گوندل کا گنگرہ مسپتال کا دورہ زیر علاج مریضوں میں تہائی پتسین کیے لاہور جنرل اسپتال انتظامیاں اور ہیلتھ پروفیشنلز نے مریضوں کے ساتھ ہیت منائی آکستان مرکزی مسلم لیگ کی اید پر دعوت ایام گھٹر اقبال پارٹ میں شہریوں کے لیے سجایا دستر خان بیپ مطن کورما اور میٹھے چاولوں کے ساتھ تبازے صدر مرکزی مسلم لیگ لاہور حافظ نوید ڈاکٹر مزمر اقبال حاشمی عمر فاروق گجر کی شتر ادھے قربان پر تھیائٹرز کی رونوں کے دو بالا تماثیل تھیائٹر میں فنکاروں کی شاندار پرفومنس صدقار گوشی خان روبی انم عمزت رانہ شامل گدو کمال زائد علی زفر ارشاد ادھاکارہ محک ملک نے خوب داد سمیٹھی اور ایدو لزا کے موقع پر چار نئی فلمیں ریلیز میگا کاسٹ سائنس فکشن فلم عمرو ایال رومان بھی مزاہیہ فلم نابالی افراد اور بیڑی اشامل کون سے فلم پر کھرکی تو رش رہا فیصلات سن روز میں ہو جائے گا